موسیقی دوستو یہ کہانی ہے بولیوڈ کی ایک ایسے ابنیتری اور موڈل کی جو گلیمر اور ٹیلنٹیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ لوک میں بھی اچھی خط کٹھی اور خطرناک سیکسی ادھاکارہ کی موسیقی جسے بولیوڈ جگت میں ڈیمپل گل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی خوبصورتی اور بولنے سے آج تک کوئی بچ نہیں پایا موسیقی جو آگے چل کر بولیوڈ کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس میں سے ایک بن گئی موسیقی موسیقی اس ابنیتری کی زندگی میں سپلتا اور بیواد دونوں ہی ساتھ ساتھ آگے بڑھی جس کے چلتے یہ ابنیتری ہمیشہ بنی رہی چرچت سرکھیوں میں اور آج تک روکنے کا نام نہیں لے رہی ہے کچھ تو ہے تجھ سے رابطان کچھ تو ہے تجھ سے یہاں تک کی اس ایکٹریس کو کبھی ڈرکس تو کبھی بھگوارنگ کے بکنی پہننے والے بیوادوں کا سامنا کرنا پڑا موسیقی جس کی وجہ سے بھارت دیس میں سڑکوں پر ان کے پوتلے جلائے گئے ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں جن کی وجہ سے پولیس نے ان کو پوچھتات کیا جس کے بعد ان کو نسیڑی کہا جانے لگا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایکٹریس کے بارے میں جو بڑھنے آئی تھی موڈل لیکن قسمت نے انہیں بنا دیا ہندی سینما کا مصور عوینتری آئی تو تھی موڈلنگ کے راستے ہندی سینما کے بڑے پردے پر جس کے لک اور بہت آکرسیت قد کاٹھی نے ان کو بنایا موڈل آف دے ایئر جس کی وجہ سے ان کا پہلا قدم پڑا بولیوڈ کی دنیا پر تیرے ساتھ ساتھ ایسا اور آگے چل کر پہچانی گئیں ڈیمپل گھل کے نام سے یعنی دیپکا پادوکوڑ کے نام سے دیپکا پادوکوڑ کے ویوادوں ایومنیجی جیون پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ان کے جنم پریوار اور سکھا کے بارے میں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں دیپکا پادوکوڑ کا جنم پانچ جنوری 1986 کو کوپنہیگن ڈینمارک میں مصہور بیڈمنٹن کھلاڑی پرکاس پادوکوڑ کی یہاں ہوا تھا پرکاس پادوکوڑ بیڈمنٹن کے اچھے کھلاڑیوں میں سے ایک تھے تو یہیں ان کی ماں کا نام اجوالا ہے اجوالا دوی ٹرول ایجنٹ کا کام کرتی ہے دیپکا پادوکوڑ کی ایک چھوٹی سیسٹر بھی ہے جو کی ایک گولف کھلاڑی ہے دوستو دیپکا پادوکوڑ کی شروعاتی فڑھائی بینگلور کے سوفیا ہائی سکول سے ہوئی جس کے بعد آگے کی پڑھائی انہوں نے مانٹ کارمل کالیج سے پوری کی اس کے بعد سما ساتھر میں بی ایک ڈگری کے لیے ان کا داخلہ اندیرہ گاندھی اوپن یونیور سٹی میں ہوا تھا لیکن یہ اپنا پڑھائی پوری نہ کر سکی دیپکا پادوکوڑ کے پتا ایک بیڈمنٹل کھلاڑی تھے تو وہ بھی اپنے پتا کے جیسے گیم کھلنا چاہتی تھی اور دیپکا راشتے اس طرح پر بیڈمنٹل کی کھلاڑی رہ چکی ہیں دیپکا کو بچپن سے موڈلنگ کرنے کا بڑا ہی سوک تھا اس لئے مہج آٹھ سال کی عمر میں ہی انہوں نے کئی ویگیاپنوں میں کام کر چکی ہیں اور جب بڑی ہوئی تو اپنے پیشن کو لے کر اپنی پڑھائی تک کو چھوڑ دی اور دیپکا اپنا سپنا پورک کرنے کے لئے بینگلور سے مومبائی سیپٹ ہو گئی تاکہ اپنا موڈلنگ میں کریئر بنا سکے مومبائی میں دیپکا کو کئی بڑے فیشن ڈیجائنر کے لئے موڈلنگ کے آفر تھے اور دیپکا اپنی پوری محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور سال دوہزار پانچ میں یہ کنگ پیشن کے سب سے بھانگے اور بہت چرچیت سالانہ کالینڈر میں بھی نظر آئی اور آگے چل کر ان کی برینڈ ایمبیسٹر بھی بنی اس کے بعد سال دوہزار چھے میں میوزک کے بادسا ہمیش ریسمیاں ان دنوں اپنا ایک میوزک ایلبم بنا رہے تھے جن کے لئے ان کو ایک نئے چہرے کی تلاس تھی میوزک ایلبم کا نام تھا نام تیرا اور ان دنوں دیپکا موڈلنگ کریئر میں اپنے پک پر تھی لہٰذا ہمیش کی نظر دیپکا پر پڑی اور انہوں نے اس میوزک ایلبم میں دیپکا کو چانس دیا دوستو دیپکا پاردھکونڈ بھارتی سینیما میں ڈیبیو کرنے سے پہلے یہ نظر آئی تھی ساؤت کی ایک فلم ایسوریا میں اس فلم نے اچھا خاصا کاروبر کیا تھا پھر اس کے بعد سال دوزار سات میں وہ سمیں بھی آیا جب دیپکا نے بولیوڈ میں اپنا قدم رکھا دیپکا کی ٹیلنڈ پر نظر پڑی ڈیریکٹر فراد خان کی اور فراد خان نے دیپکا کو اپنے فلم اوم سانتی اوم میں سائن کر دوستو اس فلم میں سہارک خان اور آرجون رامپال جیسے کئی مصہور ایکٹر لیڈ رول میں تھے فلم میں دیپکا کے کام کا لوگوں نے کافی زیادہ سراہنا کیا اور پبلک سے دیپکا کو چھپڑ پھار پیار ملا اس کے لئے دیپکا کو بیسٹ فیمل ڈیبیو ایکٹرز کے لئے نوازا گیا اس فلم کے بعد دیپکا کو کئی اصفل فلموں کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن دیپکا نے ان اصفلتا سے کبھی بھی ہار نہیں مانی پھر سال 2012 میں ان کی فلم آتی ہے کوکٹیل جو ان کے فلمی کریئر میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی اس فلم سے دیپکا کو کافی فائدہ ہوا اس فلم سے دیپکا کو جنتا اور لوگوں سے بھرپور پیار ملا دیپکا اپنے فلمی سفر میں کئی ہٹ اور سپر ہٹ فلم دے چکی ہے دیپکا کی کچھ سفل فلم جیسے اوم سانتھی اوم لب آج کل کوکٹیل یہ جوانی ہے دیوانی ریس ٹو چننے ایکسپریس رام لیلا باجی راو مستانی پدماوت چھپاک پتھان اور جوان جیسے فلم سامل ہیں ان فلموں کی کامیابی نے دیپکا کو بولیوٹ کے سب سے مانگی ایکٹریس بنا دیا تو دوستوں یہ تو تھا دیپکا کا فلمی سفر آئے اب بات کرتے ہیں ان کے نیجی جیون اور ویوادوں کی جن کی وجہ سے کافی زیادہ سرکھیوں میں رہتی ہیں اور جن کی وجہ سے ان کو جھیلنا پڑا جنتہ کا آکروس اور آلوچنا دوستوں دیپکا کے اپنے موڈلنگ اور فلمی سفر میں کئی موڈل اور ابھینتاؤں کے ساتھ افیار رہا شروعات کرتے ہیں ان کے پہلے افیار سے نیہار پانڈیا اور دیپکا کی پہلی ملاقات سال 2005 میں مومبئی کے ایک ایکٹنگ اسکول میں ہوئی تھی دونوں ہی اس سمی ساتھ میں موڈلنگ ہی کیا کرتے تھے اچانک ہوئی دوستی اس سمی دھیرے دھیرے پیار میں بدل گئی اور دونوں ریلیشن سیپ میں آگے اور دونوں نے تین سال تک ایک ساتھ پیار میں رہے کچھ میڈیا ریپورٹ کے مطابق دیپیکا اور نیہار پانڈیا لیوینگ ریلیشن میں رہا کرتے تھے بولیوڈ میں نام پہچان ہونے کے بعد دیپیکا نے نیہار پانڈیا سے بریک اپ کر لیا تھا سفلتا کی طرف لگاتار بڑھتے قدم نے دیپیکا کی جندگی میں پھر دیپیکا اور اپہندر پٹیل ایک دوسرے کو موڈلنگ کرنے کے سمیے سے جانتے تھے اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا دیپیکا اور اپہندر نے پبلکی کبھی بھی اس رشتے کو سوکار نہیں کیا بلکی افواہ بتا کر ہمیشہ ٹالتے رہے اور ان دونوں کے رشتے میں بھی دیپیکا کا نیم فیم ہی بیچ میں آیا اور دیپیکا اپہندر کو چھوڑ کر آگے نکل گئی پھر دیپیکا کے زندگی میں آیا مسہور موڈل مجبیل ابراہیم دونوں نے کچھ سمیے کے لیے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا تھا لیکن مجبیل ابراہیم کے ساتھ دیپیکا کا ریلیسنسپ کافی زیادہ نہیں ٹک پایا کہتے ہیں دیپیکا چاہتی تھی کہ مجبیل ایکٹنگ میں اپنا کریئر بنائیں لیکن ان کا کریئر نہیں چل سکا ایسے میں دونوں نے کچھ سمیے بعد ایک دوسرے سے بریک اپ کر دونوں میں دوستی ہو گئی یوراج اور دیپیکا اکثر ڈیٹ پر جایا کرتے تھے ایک بار دیپیکا نے یوراج سنگھ کے لیے ایک بڑی پارٹی بھی ہوسٹ کی تھی وہ اکثر یوراج سنگھ کا میچ دیکھنے سٹیڈیم جایا کرتی تھی کہتے ہے کہ دیپیکا نے یوراج سنگھ سے بریک اپ اس لئے کیا کیونکہ یوراج سنگھ ان کے لئے کافی پوزیسیو رہا کرتے تھے اور یہ سب دیپیکا کو کتئی پسند نہیں تھا یوراج سنگھ سے بریک اپ کے بار دیپی کے زندگی میں بیجنیس ٹائکون بیجنی مالیہ کے بیٹے سیدھارت مالیہ آئے دیپی کنگ فیسر کی برینڈ ایمبیسٹر بھی رہ چکی تھی اس لئے ان دونوں کی ملاقات موڈلنگ کے سمیش سے ہی تھی ان دونوں کے افیرز کے کافی چرچے تھے ایک بار سیدھارت مالیہ نے کرکیٹ میچ کے دوران دیپی کو کس کر دیا تھا جس کی چرچہ ہر جگہ ہوئی تھی لیکن یہ رشتہ بھی لمبے سمی تک نہیں چل پایا اور دونوں کا بریک اپ ہو گیا کہا جاتا ہے کہ دیپی کے ساتھ سیدھارت مالیہ کا برطاؤ دن خراب ہوتا جا رہا تھا دیپی کا ان کے کئی حرکتوں سے پریشان ہو چکی تھی ایسے میں دیپی کا خود کو سیدھارت سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ میڈیا ریپورٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ دیپی کا افیر سیدھارت مالیہ کے پتا بیجے مالیہ کے ساتھ بھی رہا ہے حالانکہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بات کا تو کوئی بھی پکتا ثبوت نہیں ہے اس کے بات دیپی کا پادوگونڈ کا نام کرکیٹر اور انڈین ٹیم کے کیپٹن کول مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ بھی جوڑا گیا تھا دیپی کا اپنے لوف لائف میں کافی دھوکے کھا چکی تھی تو ایسے ناجک موڈ پر آئے مسہور ابینیتہ رنویر کپور میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ دونوں ایک ساتھ بچنا اے حسین فلم میں کام کر رہے تھے فلم کی نزدیکی کب اصل زندگی کی نزدیکی میں بدل گئی دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا رنویر دیپیکا دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے دونوں کی سادھے باتیں بھی چل رہی تھی لیکن سمجھ کو کچھ اور ہی منجور تھا رنویر کپور کی بے او فائی نے اس رشتے کو انجام پہنچنے سے پہلے ہی توڑ دیا دیپیکا نے بتایا کہ رنویر جب ان کے ساتھ تھے تو کسی دوسرے ایکٹرس کو بھی ڈیٹ کر رہے تھے جس کا پتہ دیپیکا کو چلا اور اس بار دیپیکا پوری طرح سے ٹوڑ گئی تھی اور اسی ٹوٹے دل کے ساتھ دیپیکا رنویر کپور کی جندگی سے باہر چلی جاتی ہیں دیپیکا رنویر کپور سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ انہوں نے نام کے ٹیٹو بھی بن وائی تھا لیکن نیتی کو کچھ اور ہی منجور تھا رنویر کپور سے الگ ہونے کے بعد دیپیکا ایک دم ہی تنہا ہو گئی تھی وہ اکیلے ہی اپنی زندگی جی رہی تھی پھر ان کی زندگی میں آتے ہیں ان کے سپنوں کے راج کمار most trending famous ایکٹر رنویر سین جو آگے چل کر دیپیکا کے ساتھ سادی کر لیتے ہیں اور ہم سفر بن جاتے ہیں رنویر سین نے دیپیکا کو 2012 میں ایک آوارڈ فانکشن سو میں دیکھا تھا جہاں یہ اپنا دل دیپیکا کو دے بیٹھے اس کے بعد قسمت نے ان دونوں کا ساتھ دیا اور سنجے لیلا بھنسالی کی فلم گولیوں کی راس لیلا رام لیلا فلم کے لیے دونوں بھنسالی کے گھر پر ملے دونوں نے فلم سائن کی اور اس فلم کی سوٹن کے دوران یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ان کا پیار پروان چڑھنے لگا اور ان کے چرچے بولیوڈ میں فائل گئی رنویر دیپیکا کی بہت زیادہ کیر کرتے تھے فلم پوری ہوئی فلم نے اچھا بیجنیس کیا اور جنتہ نے ان دونوں کے جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا اس فلم کے بعد دونوں نے کئی فلم ایک ساتھ کیا اور دونوں میں اچھی بانڈنگ بنتی گئی اور ایک دن رنویر نے دیپیکا کو سادھی کے لیے دونوں پریوار میں بہت خوشی تھی اور دیپیکا بھی اب اپنے جندگی میں بہت خوش تھی دوستو یہ تو تھی دیپیکا کا نیجی جیون اور ان کی سچائی دیپیکا اپنے جیون میں درجانوں بھر پریم سمبند رہے جس میں ان کا دل کئی بار ٹوٹا اور کئی بار ہوا یا پھر صحیح کومنٹس میں اپنا رائے جرور بتائیں چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں دیپیکا سے جڑے بہت چرچت بیوادوں پر جن کی وجہ سے یہ آج تک سرکھیوں میں ٹرین کر رہی ہیں جو بیواد ان کا پیش چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اور جن کی وجہ سی یہ کونٹرو ورسی کوئن بن گئی ہیں دوستو ان کا سب سے پہلے بیواد ہے ناغرکتہ کو لے کر دیش میں جب ناغرکتہ کانون کا مددہ گرم آیا تب کچھ لوگوں نے دیپیکا کے ناغرکتہ پر بھی سوال اٹھائے دراصل دیپیکا کا جنم بھارت میں نہیں ہوا ہے اس لئے جب دیپیکا مہاراسٹ کے ویدان سبح چناؤ میں بوٹ ڈالنے گئی تو کچھ لوگوں نے ان کے اوپر سوال کھڑے کر دیئے جن کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ ٹرولنگ کا سکار ہونا پڑا سانت ہوا تو دیپیکا کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا دم مارو دم اس کے ایک گانے کو لے کافی زیادہ کونٹروورسی ہوا تھا اس کو لے کر کچھ راجنیت لوگو دوارہ بوال کیا گیا تھا اور یہ ویوا د مہیلہ سانسد کے پاس بھی پہنچ اور سب نے مل کر اس گانے کا ویروت کیا اس ماملے سے بہار آنے کے بعد ان کی فلم چھپاک میں پھنس گئی اس فلم کی کہانی اور کرداروں کو لے کر کافی زیادہ سوال اٹھائے گئے یہ فلم سچی گھٹنا پر آدھارت تھی اس فلم کی کہانی ایس اٹیک پیڑیت لچمی پر آدھارت ہے لچمی کے آروپی کی بھومی کا فلم میں جس نے نبھائی تھی اس کے نام کو لے کر کافی زیادہ بوال کیا گیا تھا فلم کو ہندو ویروضی بتایا گیا تھا جس کے کارن دیپکا کی بھی کافی آلوچنہ ہوئی یہ معاملہ ابھی تھنڈا ہو ہی نہیں پایا تھا کہ دیپکا چھاپاک فلم کے پرموشن کے لئے دلی آئی اسی دوران جوہال لال نہرو ویشو وید دالے کے چھاتروں کا پردشن چل رہا تھا جن یو کیمپس میں کچھ نکاب پس لوگوں نے کچھ چھاتروں کی پٹائی کر دی جس کے ویرود میں پردشن چل رہا تھا دیپکا اس پردشن میں سامل ہوئی تھی اسی دوران ان کی تصویر ابھی سامنے آئی ہی تھی جس کے بعد کافی سوال ہوا دیپکا کو کافی ٹرول کیا گیا اور ان کی فلم کو بھائی کورٹ کرنے کا ٹرین چل گیا تھا جیسے تیسے یہ ماملہ بھی سانت ہوئی اس کے کچھ سمیے بعد فلم آتی ہے پدماوت اس فلم کے نام اور کہانی پر کافی بیواد ہوا پدماوت کو لے کر کنی سینا بجرنگ دل اور انے سنگٹھوں نے بھی کافی زیادہ نردیشک سنجے لیلا بھنسالی پر حملہ کیا گیا حالان کی اس میں رنویر دیپکا اور ساہید بج گئے تھے انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی تھی فلم کو لے کر اتنا زیادہ بیواد بڑھا کہ کچھ لوگ دیپکا کا سر کلم کرنے والوں کو کرون روپے دینے کے لیے گھوچنہ تک کر دی تھی دوستوں دیپکا اب ٹھیک سے سمحل بھی نہیں پائی تھی کہ دیپکا کا نام درگ کیس میں اس سمیں آیا جب نارکوٹک کنٹرول بیورو سوسان سنگھ راجبوت کیس میں درگ سماملے کی جانچ کر رہا تھا جانچ کے دوران دیپکا کی ان کی نے گھنٹو تک پوچھتاج کیا ان کے الیکٹرون گیجٹ بھی جب کیے گئے تھے تا کی ان سے اور سبوت اکٹھا ہو سکے درگ کیس میں دیپکا کا نام آنے کے بعد ان کی پوری طرح سے بھارت دیش میں لوگ دوار گصہ جات آیا گیا تھا یہ ماملہ ابھی پورا انڈر انویسٹیگیسن چل رہا تھا اس کے بعد دیپکا اپنے جندگی کو سرل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پھر سے ایک اور ویواد ان کے گلے پڑ گیا اس بار ان کے بھاگوے رنگ کی بکنی پر بہت بڑا سوال اٹھایا گیا جس کے ایک گانے میں دیپکا کو بھاگوہ رنگ بکنی میں دکھایا گیا تھا اس بار پھر سے وہ ہندو سنگٹھنوں کے پلے پڑ گئی بیشرم رنگ بیشرم رنگ کی اس گانے میں دیپکا بھاگوہ رنگ پہنے بکنی کے ساتھ بہت ہی ہوت لگ رہی تھی جس کا بہت ہی بڑے لیول پر جم کر بیرود ہوا تھا جس کا جم سے لے کر آسمان تک سوشل میڈیا سے لے ٹی وی نیوز ہر جگہ جم کر بیرود کیا گیا اسی وجہ سے فلم سپر ہٹ بھی ہو گئی اور ایک نیا ریکوڈ قائم ہوا دیپکا نے اپنے محنت اور لگن سے بولیوڈ میں اپنی پہچان بنائی ہے اور یہ بھارتی سینیما جگت میں سب سے چرچت اور آکرسیت سیلیبریٹی ہیں دیپکا نے ایک بیڈ مینٹن کھلاڑی سے فیشن موڈل اور فیشن موڈل سے ٹاپ کی ایکٹریس بننے میں کافی کچھ کچھ پایا آج دیپکا کی چاہنے والوں کی سنکھیا کروڑوں میں ہے دوستو دیپکا کو تین بار فیلم پھر آواز سے سممانت کیا جا چکا ہے دیپکا کئی چھوٹے بڑے پردے پر بھی نظر آتے ہیں جیسے کپیل شرما کوفی ویت کرن میں سرکت کر چکی ہیں دوستو کوفی ویت کرن میں دیپکا اپنی اسٹیٹمنٹ کے چلتے ابھی کافی زیادہ سرکھیوں میں ہیں اور اب ان کی آگا میں فلم ہے فائٹر جس میں وہ ایک بولڈ آوطار میں بھی ہیں جس میں ریتی روشن لیڈ رول میں نظر ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دیپکا اپنی فلم ہٹ کرانے کے لئے جان بجھ کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہیں بھولیے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی